کیونکہ پابندی الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کے پاس سب سے مضبوط دلیل یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کل سے ایک حبر پیرل ہو رہی ہے کہ ازاد کشمیر میں تحریک لبیک کی اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے تحریک لبیک پرزور طریقے سے بڑے جوش سے وہ اپنا الیکشن میں حصہ لے رہی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے ہاں ناکام کوشش کی گئی ہے اور اس کا ثبوت میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ جو ناظرین اعلیٰ تحریک لبیک ہے اس نے بزاعت دے دی ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تحریک لبیک کے سپورٹر ہے ان کو کان نہیں دھرنا چاہیے کوشش کی گئی ہے ناکام کوشش کی گئی ہے کیونکہ ہرم سیکٹری یعنی بزارت داخلہ ازاد کشمیر کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے وہ کوئی اس کی حصیت نہیں ہے کیوں کہ پابندی الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب پاکستان میں سنٹرل میں شیخ رشید نے وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالا دم قرار دے دیا تھا تو دے دیا ہے تو اس ٹائم زمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے تھے اس میں تحریک لبیک نے حصہ لیا تھا کیوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن ہی پابندی لگا سکتا ہے کسی جماعت کے اوپر اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے دو تین مہینے پہلے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں وحد جماعت تحریک لبیک کو بالکل کلیر قرار دے دیا ہے کیونکہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے ٹائم میں تحریک لبیک کے اوپے فارن فنڈنگ کے کیس چل رہے تھے کہ ان کو کہاں سے پیسہ ملتا ہے ان کو کہاں سے مدد ملتی ہے پیسوں کی کون امداد کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ کافی دو تین سال سے یہ کیس چل رہا تھا تو اس سے الیکشن کمیشن نے اس کو بالکل کلیر قرار دے دیا اور وہ تحریک لبیک وحدی پاکستان کی جماعت ہے جس کو کلیر قرار دے دیا اور یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف جو بہت بڑا انصاف کا دعویٰ کر دیا ہے اس کے اوپے فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ چھ سال سے پینڈنگ میں پڑا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہی ہے تو یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے ازاد کشمیر کے کہ بھئی اس کے اوپر پابندی لگائی جائے کیونکہ اس سے تو وہ خوف زدہ ہیں نون لیگ پی ٹی آئی پی ٹی آئی یا نون لیگ کو تو چھوڑو تحریک لبیک سے علامہ سعود رزوی صاحب سے نون لیگ یا پی ٹی آئی خوف زدہ نہیں ہے اس سے تو پوری دنیا خوف زدہ ہے اس سے تو ارب کنٹری خوف زدہ ہے یورپی یونین خوف زدہ ہے آپ لوگوں کو میں ویڈیو کلپ سنا چکا ہوں شیخ رشید کا اقرار نامہ سنا چکا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا یورپی یونین کا اور ارب کنٹری کا بھی تھا جو لاسٹاپ عمران خان صاحب گئے تھے پوری ایک ٹیم لے کے گئے تھے عمرے کے لیے تو سعودی عرب اور یوئی نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹی ل بی کو پر برکت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تحریک لبیک کے اوپر تو پوری لوگ خوف زدہ ہیں لیکن تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے یہ خبر حیران کن یا خوش آنگ نہیں آئے کہ بھئی تحریک لبیک کے اوپر بابندی لگ گئی ہے یا لگانے کی کوشش کی گئی ہے یا یہ جھوٹ ہے یہ مہنی نہیں رکھتا ہے آپ لوگوں کو لوگ کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف سب جماعتیں اکٹھی ہیں چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیپل پارٹی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے سب لوگ تحریک لبیک کے خلاف ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا ہر تقریر میں چاہے وہ کسی کے فاتح خانی میں بھی جاتے ہیں چاہے وہ کسی کے کوئی خوشی کا مسئلہ خوشی میں جاتے ہیں یا غنی میں کوئی بھی وہ سکرین پہ آتے ہیں تو اس کی موں سے اس کی زبان سے ایک الفاظ لازمی نکلتا ہے کہ میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا لیکن ان کی اوپر جب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور گراؤنڈ لیول پہ جب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ آپ بحث کریں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی عمران خان کی حکانیت اس کا انصاف اس کی امانداری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری چور پوری کرپ جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں بس ان کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ہاجار باقی ہیں تو ٹی ایل پی کے پاس تحریک لبیک کے کارکنوں کے پاس سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ چاہے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی دین کا ایسا مضبوط کام ہو ایسا یعنی کہ قوانین لانے کی کوشش کی گئی ہو یا جو دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا ہو تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہے اور تحریک لبیک کے خلاف ساری جماعتیں اکٹھی ہیں جو بھی تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگائے گا ان کے اوپر ظلم کرے گا ان کو یعنی کہ کالا دم کرا دے گا یا ان کو دہشتگرد کہے گا یا ان کے خلاف کوئی بھی پکواس کرے گا تو یہ پوری جماعتیں ہیں نون لیگ پیپل پارٹی پی ٹی آئی آلموس پاکستانی میڈیا یہ سب اکٹھے ہیں اور یہ تحریک لبیک کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے حقانیت کی حق پہ ہونی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے تو الیکشن کمیشن نے تو تحریک لبیک کیوں پر پابندی نہیں لگائی یہ تو نون لیگ کوشش کر رہی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تھا تو اس ٹیم یعنی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا اکسپلین کر دوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھئی عمران خان کے خلاف پوری جتنی بھی کرپ لوگ ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں الحمدللہ اور ست دعویٰ کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے خلاف ست اکٹھے ہیں تو میں ایسے نہیں کر رہا ہوں انڈیویجل طور پیسا نہیں ہے اپنے ذاتی مسئلے پی جا اپنے ذاتی وجہات کی وجہ سے کیوں کہ جب ممتاز حسین قادری شہید کو فانسی لگایا گیا تھا اس ٹیم پیپل پارٹی نے کوئی نونلی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی ختم نبوت کی قانون میں چینجنگ کی بات ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کے خلاف نونلی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی عمران خان صاحب کا ویڈیو کلپ موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو میرے کو اپنی پارٹی کی طرف سے اپنے کارپونوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا لیکن میں نے اس لیے خاموش رہا کہ میں اس مسئلے کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا تھا یعنی کہ آپ اس کو الفاظ پر غور کرو کہ سیاسی نہیں اگر آواز اٹھاتا تو اس کے لیے ختم نبوت کے قانون میں جو تبدیلی کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ سیاسی مسئلہ ہو گیا جب آسی ملونہ پریہا کیا گیا تو پورے علماء قرآن کو پر کریکٹرون کیا گیا نولی خموش تھی پیپل پارٹی خموش تھی تاکہ پارلیمٹ میں شباز شریف نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب قدم بڑھا ہم آپ کے ساتھ ہیں بلاور بھٹو نے کہا تھا قدم بڑھا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو تحریک لبیک کے لیے سب سے یہ خوشی کی خبر ہے اور ان کے پاس سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ تحریک لبیک کی اوپر کوئی بھی ایسے کام ہوتا ہے اس کی اوپر پابندی ہوتی ہے یا اس کو ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتی ہے گورنمنٹ لیتی ہے کوئی بھی لیتا ہے تو یہ پورے جتنے لیبرل ہیں جتنے یہودن سارا کے اجنٹ ہیں جتنے ابھی میں اس کے زیادہ اور کیا لعبت استعمال کروں تو وہ تحریک لبیک کی وجہ سے یہ سب لوگ اکٹھے ہیں اگر کوئی دو دشمن کسی چیز کی اوپر کسی ایک پوئنٹ کے اوپر کمپرمائز کر لیتے ہیں متفق ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس پوئنٹ پہ ہم متفق ہیں تو پھر وہ دشمنی دشمنی نہیں رہتی جب ایک پہ ہو سکتے ہیں تو دو پہ بھی ہو سکتے ہیں دو پہ ہوتے ہیں تو پوری معاملات بھی ان پہ کمپرمائز ہو سکتے ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نونلی کا اعتصاب کریں گے ہم پیپل پارٹی کا اعتصاب کریں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور عام عوام میں یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ بالکل انصاف پہ چل رہی ہے وہ سب لوگ چور کرپٹ کٹھے ہیں یہ انصاف چاہتے ہیں یہ کسی کو معاف نہیں کریں گے عمران خان کسی کو انصاف نہیں دے گا دے گا یہ پاکستان میں ایسا نہیں آئے سیاست میں ایسا نہیں آئے کچھ دینے اور کچھ لینے کا نام ہے جب عمران خان صاحب کی اوپر مشکل وقت آئے گا تحریک اللہ بیگ کی طرف سے آیا پریشر آیا تو نون لیگ نے اس کا ساتھ دیا پیپل پارٹی نے اس کا ساتھ دیا تو عمران خان بھی ان کا ساتھ دیں گے لینے اور دینے کی بات چلتی ہے جب دو پارٹی میں کچھ لینے اور کچھ دینے کی بات آ جائے تو پھر ان میں وہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کا اعتصاب کریں گے ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے ایسی بات نہیں آئے اور یہ بھی آپ لوگوں کو واضح ہے آپ لوگوں کے سامنے کے آر سے تین سال ہو گئے پی ٹی آئی حکومت نے اس نے نون لیگ کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا نہ ایک روپیہ واپس کیا اور نہ کسی کو پکڑ کے جہر میں ڈالا بلکہ اس نے کمپرمائز کیا ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کچھ لینے اور دینے کی بات آ جائے جب دو دشمنوں میں کسی ایک پوینٹ کے اوپر متفق ہو جائے تفاق کر لیں کہ ہم نے اس کی اوپر آپس میں کمپرمائز کرنا ہے ایک دوسری کا ساتھ دینا ہے تو پھر ان میں وہ بات انصاف والی نہیں رہتی ہے کافلیک کا دیکھ لو ایمکیوم کا دیکھ لو کہ کافلیک کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے لیکن سینل الیکشن سے پہلے کافلیک کے پوری مطالبات جتنے بھی اس کے نیب میں کیس تھے سب وہ ختم کر دیئے ایمکیوم کے خلاف ایمکیوم کے خلاف عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ میں وحد جماعت ہوں میں ہوں جو کراچی میں جا کے ایمکیوم کے خلاف عواز ٹھایا آج تک کسی نے ایمکیوم کے خلاف عواز نہیں ٹھایا اور اسی پی ٹی آئی نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اسی پی ٹی آئی نے دوبارہ ایمکیوم کے اندر ٹھوک ڈال دی وہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے دوبارہ ان کی پابندیاں ان کے اوپر ہٹ گئی ہیں ان کے دفتر کھل رہے ہیں ان کے جتنے بھی ٹارگٹ کے لئے آپس تھے وہ سب کھل رہے ہیں اور کسی بھی ایمکیوم کے مین آدمی کو سزا نہیں ہوئی بس کارکنوں کو پکڑ کے جہل میں ڈال دیا کسی کو اوپے نیچے کر دیا اور کسی کو چھوڑ دیا اور بس یہ تحریک ہے یہ گنگا نہا کے آگئی ہے ایمکیوم کو گنگا نہا کے آگئی آگئی ہے کیوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی تو گنگا ہے نا جو بھی گنگ صاف ہوتا ہے وہ آتا ہے پی ٹی اے میں آتا ہے تو وہ گنگا نہا جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے تو برکہ ایف ٹی ایل پی حضرات کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے کہ بھئی وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ میں الیکشن کوپروں کی پابندی ہو جاتی ہے یا وہ تقال ادم جیسے مسئلہ چل رہا ہے تو یہ ان کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کا جتنا لبرل مافیا ہے جتنا میڈیا ہے یہ سب جہود و نظارہ کیجانٹیں اور آپ کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آپ تنہا کھڑے ہیں اور آپ لوگ دیکھو کہ آپ کی حکانیہ کہ اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں پوری ہیں لبرل ہیں وہ پاکستان کو ریاست مدینہ نہیں بنانا چاہتے وہ وہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کو اپنے پیچھے سے یور اور یورپی یونین جو کہے گی ان کے جو ڈریکشن پر یہ چلنے والے ہیں یہ تحریک لبائے کے لیے سب سے خوشی کی خبر ہے تو دوستو ربے پر بردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ بولنی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا کرنا ہے موسیقی